اسلام علیکم ناظرین میں ہوں اپنے یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش حمدید کہوں گا امید جاتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے سب سے پہلے آپ سے در خواستہ کے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پیس کر لیں تاکہ میری ڈیلی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو ضرور ملتا رہے ناظرین حاضر ہوں ایک اور نئی انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایک اور پروڈکٹ کے بارے میں بتاؤں گا آج اس پروڈکٹ کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا یہ آپ کی موں کی چھالوں کے لیے آپ کے موں اگر جلا ہوا ہے تو اس کے لیے انتہائی زیادہ افیکٹیو ہے اس پروڈکٹ کا نام کینالاگ اورو بیس ہے یہ جی اس کے فارماسیوٹیکل کمین کی ایک پروڈکٹ ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو اس کے یوزرز کے بارے میں بتاؤں گا اس کے بینیفٹس کے بارے میں بتاؤں گا کہ اس کو آپ کس کنڈیشن میں استعمال کر سکتے ہیں اور اس کا استعمال آپ کس طریقے سے کر سکتے ہیں یہ آپ کے لئے کتنی زیادہ افیکٹیو ہے کینالاگ اورو بیس آئینٹمنٹ اس کا مطلب یعنی کہ یہ ایک لوکل انیس تھیک پروڈکٹ ہوتی ہے کینالاگ اورو بیس آئینٹمنٹ جسے گھر پر لگائی جاتی ہے یہ وہاں کے نرف سگنل کو بلاگ کر دیتا ہے وہاں پر اس کو سٹاپ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے انفلمیشن نہیں ہوتی ہے اور اس کو سن کر دیتا ہے اورو بیس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوکل انیس تھیک ہے یعنی کہ اس چگہ کو سن کر دیتا ہے جس سے گھر آپ کو انفلمیشن ہو رہی ہے آپ کے موں کے اندر جو سرفس ہوتی ہے وہ بلکل سن ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے پھر آپ کو درد کا احساس نہیں ہوتا ہے ورنہ آپ کوئی بھی چیز استعمال کرتے ہیں کوئی بھی خوراگ استعمال کرتے ہیں کوئی بھی کھٹی میٹی کوئی بھی چیز آپ استعمال کرتے ہیں وہ فوراں آپ کی زبان پر لگنا شروع ہو جاتی ہے آپ کو انفلمیشن ہونے شروع ہو جاتی ہے ایسی کنڈیشن میں یہ اورا بیس آنٹمنٹ جو ہے اس جگہ کو سن کر دیتی ہے اس جگہ کو لیے وقت تھوڑی دیر کے لیے لوکل انیس تھیک ہے وقتی طور کے لیے آپ کو آرام دے دیتی ہے اس جگہ پر ایسی کمپوزیشن کی بات کروں تو اس میں موجود ٹرائی ایم کونالول ایکٹرونائٹ ون میلی گنام اس میں شامل ہے یہ ایسی کنڈیشن میں اجتماع لی جاتی ہے جب آپ کے موگے اندر چھال بن جاتی ہے یا آپ کے گمز سوج جاتے ہیں یا آپ کے گمز کی اوپر کوئی دانہ نکل آتا ہے مطلب کہ اس جگہ پر انفلمیشن ہو جاتی ہے وہ سوج جاتی ہے یا آپ کے مسوڑے خراب ہو جاتے ہیں آپ کے مسوڑوں پر چھال وغیرہ نکل آتی ہے آپ کی زبان خراب ہو جاتی ہے آپ کی زبان پک جاتی ہے زبان کے اوپر الزخم بن جاتی ہے اور آپ کے جو گمز ہوتے ہیں یا اس کے علاوہ آپ کے جو مسوڑے ہوتے ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں وہ زخمی ہو گئے ہوتے ہیں ایسی کنڈیشن میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے آپ کی جو زبان ہے یا آپ کے مسوڑے یا گمز ہیں یا آپ کے خونٹیں یہ پک جاتے ہیں یا ان میں انفلمیشن ہونا شروع ہو جاتی ہے آپ کی زبان کے اوپر کافی زیادہ انفلمیشن ہوتی ہے آپ کی زبان پک جاتی ہے اس کی اوپر چھال وغیرہ ہو جاتی ہے تو ایسی کنڈیشن میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے لئے یہ انتہائی زیادہ افیکٹیو ہے اس پروڈکٹ کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ فوراں طور پر آپ کی زبان کی اوپر یا آپ کی موگ کی اندر آپ کو جو کسی بھی قسمی کوئی بھی پرابلم ہوئی ہوتی ہے آپ کے زبان پر چھال ہوئی ہو آپ کی مسوڑوں پر آپ کی مسوڑے پکے ہوئے ہو یا اس کے علاوہ آپ کے اونٹوں کی اوپر کسی قسم کی انفلمیشن ہوئی ہو یا آپ کے گمز میں کسی قسمی کوئی انفلمیشن ہوئی ہو تو ان کو یہ فوراں سٹاپ کر دیتی ہے انفلمیشن کو فوراں یہ بلاگ کر دیتی ہے آپ کے جو یہ اورہ بیس آئنٹ منٹ ہے یعنی کہ یہ انیسثیٹک پروسس ہے جو وقتی طور کے لئے فوراں طور پر ایک دم آپ کو یہ ریزلٹ دیتی ہے آپ کے زبان کی پکنے کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہے تو اس سے آپ کو فوراں یہ راحت دیتی ہے فوراں طور پر یہ اس جگہ کو سن کر دیتی ہے اس جگہ کو جو انفلمیشن ہوتی ہے اس کو وہیں پر سٹاپ کر دیتی ہے پر اندر آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی بھی چھال وغیرہ کی شکایت ہو یا اس کے لعوے موں کے اندر آپ کو السریشن ہوئی ہو آپ کا موں زخمی ہوا ہو آپ کے موں کے اندر آپ کی زبان پک کی ہو آپ کی زبان خراب ہوگی ہو اس پہ زخمی ہوگی ہو وہ اس پہ السریشن کی شکایت ہو جائے تو ایسی کنڈیشن میں بھی اس کا استعمال کر سکتا ہے یا موہ کے پکنے کی سب سے بڑی وجہ پانی کی کمی ہوتی ہے جب آپ پانی کا کم استعمال کرتے ہیں تو ایسی کنڈیشن میں آپ کا جو میدی کی تضابیت ہوتی ہے تو وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے جب میدی کی تضابیت بہت حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے آپ کے موہ میں چھالے ہونا شروع ہو جاتی ہیں آپ کے موہ پکنا شروع ہو جاتا ہے یا تو آپ کو پانی کی کمی کی وجہ سے میدے میں جلن وغیرہ کی وجہ سے میدے میں اسی ڈیٹری لیول کے بڑھنے کی وجہ سے آپ کو چھال وغیرہ کی شکایت ہو سکتی ہے یا اس کے علاوہ آپ اگر کسی ڈپریشن کا شکاہ رہے ہیں تو ایسی کنڈیشن میں بھی آپ کا مو پاک سکتا ہے اور اس کے علاوہ کانسٹیپیشن والے پیشنٹ کا مو بھی پاک سکتا ہے ان کو بھی چھال وغیرہ کی شکایت ہو سکتی ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ موہ پکنے کی موہ میں چھال ہونے کی ویٹامن سی کی کمی ہوتی ہے ویٹامن سی کی کمی کی وجہ سے آپ کا موہ پکنا شروع ہو جاتا ہے آپ کے موہ میں السریشن بننا شروع ہو جاتی ہے اس کی کمی کی وجہ سے پانی کی کمی کی وجہ سے اس کے علاوہ ویٹامن سی کی کمی کی وجہ سے آپ کے موہ پکنا شروع ہو جاتا ہے اس کے علاوہ کچھ ایسے ویٹامنز ہوتے ہیں جن کی مقدار زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے بھی آپ کو السریشن ہو سکتی ہے موہ کی آپ کے موہ پکنا شروع ہو سکتا ہے اگر آپ کوئی ایسے ویٹامنز یہ جو آپ کی باڈی میں موجود ہیں آپ ان کے پھر دوبارہ ان کی ڈبل ڈوز استعمال کرتے ہیں اس کی وجہ سے بھی آپ کا موہ پک سکتا ہے اس کی وجہ سے بھی آپ کے موہ میں السریشن ہو سکتی ہے میدی کی تضابیت کی وجہ سے آپ کے موہ میں السریشن ہو سکتی ہے آپ کا موہ پک سکتا ہے اس کے علاوہ ویٹامن بی کمپلیکس کی کمی کی وجہ سے سے بھی آپ کے موھ پک سکتا ہے آپ کے موھ کے اندر چھال ہو سکتی ہے آپ کے ماؤت میں انفلومیشن ہو سکتی ہے علاوہ آئرن کی کمی کی وجہ سے بھی آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے آپ کا موھ پک سکتا ہے یہ تمام ڈیشن آپ کو فیس کرنی پھار سکتی ہے ویٹیمن سی کی کمی کے بریریسے میتحقی تذہبیت کی وجہ سے اس کے علاوہ آئرن کی کمی سے ویٹیمن بی کمپلیکس کی کمی کی وجہ سے آپ کا موھ پک سکتا ہے تینشن ڈپریشن یا کانسٹیپیشن کی کنڈیشن میں بھی آپ کا مو پک سکتا ہے اس کی ویسے بھی آپ کو چھال وغیرہ ہو سکتی ہے آپ کے مو میں آپ کے مو میں سلسل مو میں مو میں آلسریشن ہو سکتی ہے تو ایسی کنڈیشن میں آپ کے انعلاق استعمال کر سکتے ہیں انتہائی جیدہ افیکٹیو پروڈکٹ ہے یہ بہت جلدی اپنا ریزلٹ دے دکھاتی ہے سب سے اس کی جو عام بات ہے یہ فوری طور پر آپ کی مو کے اندر ریزلٹ دکھانا شروع کر دیتی ہے آپ کے جو سگنل ہوتے ہیں ان کو فوراں بلاگ کر دیتی ہے آپ کو انفلمیشن اور ہی ہوتی ہے اس کو فوراں ختم کرنے میں آپ جسٹس کو صرف جیسے ہی زبان کی اوپر یا جیسے جگہ پہ آپ کو انفلمیشن اور ہی ہے یا جیسے جگہ پہ آپ کو چھال وغیرہ یا ریڈش وغیرہ بنے ہوئے مو کے اندر اورل طور پر آپ جیسے جگہ پہ بھی آپ کو کوئی پرابلم ہے تو اس جگہ پہ آپ اس کا فوراں استعمال جیسے ہی آپ اس کا استعمال کریں گے آپ کو یہ فوراں اس کا ریزلٹ دے گی اس کے علاوہ اگر آپ کو اس طرح کی کوئی پرابلم ہو جاتی ہے آپ کا مو پکنا شروع ہو جاتا ہے یا آپ کی مو میں السریشن بننا شروع ہو جاتی ہے تو آپ پانی کے سب سے زیادہ استعمال کریں اس کے ساتھ آپ ویٹمن سی استعمال کریں ویٹمن بی کمپلیکس کی کمی کو پورا کریں آئرین کی کمی کو پورا کریں اس کا استعمال ویٹمنز کو ویٹیمنز کی مقدار تھوڑی سے بڑھا دیں آپ تاکہ آپ کے جو ویٹیمنز کی کمی ہے تو اس کے وہ کمی پوری ہو جائے اور اس کے علاوہ یہ فنگل انفیکشن بھی ہو سکتا ہے فنگس کی وجہ سے بھی آپ کا مو پک سکتا ہے آپ کی میدے کی تضابیت کی وجہ سے آپ کا مو پک سکتا ہے مو کے اندر اگر کوئی بھی انفلمیشن ہوئی ہو یا چھال وغیرہ ہوئی ہو تو یہ ایک ہفتے کے اندر خود بخود ہی ختم ہو جاتے ہیں لیکن اس کی وجہ سے تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کوئی بھی خوراک استعمال نہیں کر سکتے ہیں تو ایسی کنڈیشن میں بھی آپ اگر آپ کو اس طرح کی کنڈیشن فیس کرنی پڑ سکتے ہیں تو وقتی تو اور آرام کے لیے آپ کی انعلاق استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کوئی سخت خوراک استعمال کرتے ہیں یا گرم چائے کا استعمال کرتے ہیں یا کوئی تیز مسالے دار چیزیں استعمال کرتے ہیں جس سے آپ کوئی ڈیٹی لیول اور بڑھتا ہے میہدی کی تضابیت اور بڑھتی ہے تو اس وجہ سے بھی آپ کا مو پک سکتا ہے یا آپ کو گرم اشیاں استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے مو آپ کا مو اس کی وجہ سے بھی پک سکتا ہے تو ان تمام چیزوں سے آپ وقتی طور پر پریز کریں ایک ہفتہ کی اندر آپ بلکل ٹھیک ہو سکتے ہیں لیکن آپ کو بہت زیادہ انفلیمیشن ہے یا آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہے تو ایسی کنڈیشن میں آپ کے انلاغ استعمال کر سکتے ہیں یہ فوراں آپ کو در سے راحت کے لیے انتہائی زیادہ افیکٹیو ہے یہ آپ دن میں تین سے چار مرتبہ استعمال کر سکتے ہیں یہ آپ جس جگہ پہ آپ کو انفلیمیشن ہے اس جگہ پہ اپنے آت سے پکڑ کر آپ کے آپ اس جگہ پہ اس کو لگائیں اس جگہ پہ بس جسٹس کو اس جگہ پہ لگانا ہے اور یہ خود ڈیزال ہو جائے گی اسی جگہ پر تمام تر میڈیسن آپ ڈاکٹر کے ملتے ہیں اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں پین ہوگا یہ لاس پہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو کسی میڈیسن کے حوالے سے یا کسی اسکین کے حوالے سے کسی پروڈک کے حوالے سے انفارمیشن چاہیے جو آپ مجھے کمیٹس کر سکتے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے اپنا حیار رکھئے گا خدا حق